اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین آج میں ایک بہت ہی اہم اور نیاب قسم کی ایسی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی اور اگر اس بات پر ہم راضی رہیں تو انشاءاللہ وہ بات ہماری بخشش کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نفع نقصان صحت بیماری زندگی موت ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا پر انسان راضی ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان کی بخشش نہ ہو ایک بزرگ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے ان کے مریدوں نے بڑا چاؤں کر یہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو کہنے لگے کہ نہیں یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے پھر جب کئی سارے لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے زمین اسمان کا مالک اللہ ہے چاند سورج ستارے ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے مشرق مغرب جماعت شمال جنوب ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری کائنات کے اندر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا تو اللہ کا جو حکم چل رہا ہے میں اللہ کی مرضی کے ساتھ راضی ہوں اور اللہ کی مرضی میں میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے تو لہٰذا یہ میری مرضی کے مطابق ہی چل رہا ہے تو ملوم ہوا کہ جو انسان اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے کہ یا اللہ جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے تو اس میں پھر کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ قابل اطراز ہو تو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو ہر نعمت ہر چیز عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اولاد دیتا ہے کسی کو لڑکیاں دیتا ہے کسی کو لڑکے دیتا ہے کسی کو بچے بچیاں کسی کو دونوں چیزیں عطا کر دیتا ہے بیٹے بھی دے رہا ہے بیٹیاں بھی دے رہا ہے کسی کو صرف بیٹے دے رہا کسی کو صرف بیٹیاں دے رہا تو آج میں جو بات مختصر سی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں زیادہ دے دی ہیں تو ہمارے اندر یہ ایک رواج گویا کہ چل پڑا ہے کہ بیٹوں کی پدائش پر تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں مٹھائیاں باٹتے ہیں مبارک بادے دیتے ہیں لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بیٹی عطا کرتا ہے تو ان کے چہرے مرجا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ شرم کے مارے کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے گھر اللہ نے بیٹی دی ہے تو یہ کس قدر بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی ہے بیٹوں کا تو ہم اس قدر جشن منائیں خوشیاں منائیں اور بیٹیوں کی آمد پر ہم اس قدر رنجیدہ ہوں ذرا یہ سوچ دیا کریں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے لیکن بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرمائیں چار آپ کی سابزادیاں ہیں تو آپ کی جو نسل مبارک ہے وہ بیٹیوں سے چلی ہے آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نسل بیٹوں سے چلے بیٹیاں بیٹیوں کی طرف سے نہ چلے بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہیں ان کے آنے پر ہم افسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ کئی لوگ بیٹوں کے تو حقیقے کرتے ہیں بیٹیوں کے حقیقے نہیں کرتے یہ تو بیٹی آگئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے کسی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ کئی تو ایسے گویا کے اسلام سے نواقف ہیں اتنی ہمارے اندر جہالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دو چار بیٹیاں اتا کر دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر گویا کے نیت کر لیتے ہیں اللہ کے بندوں اس میں عورت کا کیا قصور ہے یا مرد کا کیا قصور ہے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کے فیصلوں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اگر وہ بیٹی دے رہا ہے تو آپ نے کونسا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے یہ تو اللہ کی مرضی ہے تو اس لیے بیٹیوں کی آمد پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایک ایسا تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھے بیٹیاں عطا کی ہم سن کے حیران ہو جاتے ہیں چھے بیٹیاں تو یہ اللہ کی عطا ہے نا انسان تو کچھ نہیں کر سکتا یا کسی عورت کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں چاہوں وہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ ہمارے لئے کرتا ہے تو چھے بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اب جب چھے بیٹیاں عطا کی تو مسلسل وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا کر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے علاج کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کسی اسباب کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لے لے کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی نے اسباب پیدا کی ہیں لیکن ان سب اسباب کے باوجود اگر اللہ تعالی بیٹیاں عطا کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کو سمجھیں کہ اللہ تعالی یہ کیوں عطا کر رہا ہے ہماری عزمیش کے لیے دے رہا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کی تو فرمایا کہ روز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں تو دو بیٹیوں پر یہ فضیلت ہے تو اگر کوئی امتی دو سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو اچھی تعلیم دلا کے ان کی اچھی جگہ شادیاں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس سے راضی ہوں گے تو اس آدمی کو اللہ نے چھ بیٹیاں عطا کی اس کے بعد اس کی دعاوں میں اور تیزی آگئی گئی یا اللہ بیٹا عطا کر اب جب چھ بیٹیوں کا وہ باپ بن گیا تو اندر ہی اندر وہ پریشان بھی تھا کہ یہ چھ بیٹیاں جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ان کی شادیاں کیسے کریں گے ان کے ساز و سمان کیسا پورا کریں گے ان کا جہیز کیسے پورا کریں گے اگر یہ ساری چیزیں لوازمات کوئی ضروری نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ وہ دماغ سے پوچھ سکتے ہیں تو ایک دن اس کو نید کی حالت میں خواب آیا خواب کے آتا ہے کہ خواب میں قیامت برپا ہو گئی ہے قیامت آگئی ہے اور قیامت برپا ہونے کے بعد اس بندے کا دوزخ میں جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اب وہ خود اپنا خواب بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ یہ دوزخ میں جائے گا تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ جب اس کے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور دوزخ کی طرف اس کو لے جانا شروع کر دیا تو دوزخ کے سات دروازے ہیں پہلے دروازے پر اس کو جب لے جایا گیا تو اس کی ایک بیٹی دوزخ کے دروازے پر کھڑی ہے جب اس کو دوزخ میں ڈالنے لگے تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گی فرشتوں نے دوسرے دروازے کا رخ کیا دوسرے دروازے سے اس کو دوزخ میں لے جانا چاہا تو دوسری بیٹی اس کی دوسرے دروازے پر کھڑی ہے اسی طرح تیسرے دروازے پہ چوتھے دروازے پہ پانچوے چھوے دروازے پہ اس کی چھے بیٹیاں کھڑی ہیں اب ایک دروازہ رہتا ہے آپ کی اگر توجہ ہو تو انشاءاللہ جو بندہ یہ میری ویڈیو سنے گا وہ بچیوں کی پدیش پر انشاءاللہ خوشی منائے گا کوئی غمغین نہیں ہوگا کوئی رنجیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو کس قدر فضیلت عطا کی ہے تو جب خواب کے اندر ہی وہ چھ دروازوں پر چھ بیٹیاں اس کی کھڑی ہیں تو اب اس کے دل میں آیا کہ ساتھویں دروازے پر کون ہوگا وہاں سے تم مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے ساتھویں تو میری بیٹی نہیں ہے اب وہ پریشان ہونے لگا کہ اگر میری ساتھویں بیٹی ہوتی تو ساتھویں دروازے پر کھڑی ہوتی اور مجھے دوزخ سے بچا لیتی اب چھ دروازے تو میرے لیے بند ہو گئے میری بیٹیاں میرے لیے دوزخ میں آڑ آ گئیں مجھے دوزخ میں نہیں جانے دیا اب ساتھویں دروازے کا کیا بنے گا تو جب وہ یہ سوچ رہا تھا اسی کشمکش میں تھا کہ ساتھویں دروازے سے مجھے دوزخ میں جانا پڑے گا دوزخ کی مصیبتیں جھیلنا پڑے گی تو اسی اثنا میں اس کا خواب ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بیداری ہو جاتی ہے جب اس کی بیداری ہوتی ہے آپ اندازہ کریں کہ اب اس کے جذبات کیا ہوں گے اس کے احساسات کیا ہوں گے اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی کہ چھے بیٹیاں میری دوزخ سے میرے لیے اللہ نے آر بنا دی ہیں میرے اور دوزخ کے درمیان ان کو حد بندی کر دی ہے کہ مجھے انہوں نے دوزخ میں نہیں جانے دیا اب وہ شخص ساتھویں بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ساتھویں بیٹی عطا کر دے یاد رکھیں بیٹیوں کی آمد پر کبھی رنجیدہ نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ان کے بغیر ہمیں نہیں ملتا تو اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیٹیاں دی ہیں وہ میری ویڈیو ضرور سنیں اور اس کو سوچیں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے اور وہ حضرات بھی اس ویڈیو کو سنیں جو بیٹیوں کی آمد پر رنجیدہ ہوتے ہیں رنجیدہ ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ جس کا نعم البدل دنیا میں ہے ہی نہیں تو اس لیے دنیا میں دو ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ کام بیٹے نہیں کر دے جو بیٹیاں کر دیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اولاد کے خزانے ہیں یہ جو اولاد کی دولت ہے جس شکل میں بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازہ ہے اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے تو میں تمام سامین سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ویڈیوز کو ثواب سمجھ کر آگے شیئر کیا کریں دوسروں کو بتایا کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جو اس کو دیکھے گا سنے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رہنا نصیب ملے گا بہت نوازہ ملے گا بہت نوازہ موسیقی